بسم اللہ الرحمن الرحیم 1.3 300 سی سی ٹویٹا کرولا جی ایل آئے مرڈل دوزہ چودہ کا دوستو آپ کو ریویو دکھا رہے ہیں اس کی قیمت بھی آپ کو بتائیں گے لوکیشن بھی آپ دوستو سے ہم شیئر کریں گے اگر اس گاڑی کی ٹچنگ کی بات کریں تو اس کے چھت پلر جو ہیں وہ اپنی جنمن کڈیشن میں ہے باقی گاڑی کے پاس جو ہے ان کو آفٹر مارکیٹ ری پیٹ کیا گیا ہے شاور کیا گیا ہے لاہور کی ایوشیشن ہے دوستو اس گاڑی کی L.E.4104 داکومیٹس کی بات کریں تو ٹوٹل داکومیٹس آنڈر کے پاس موجود ہیں باقی بونٹ کی کڈیشن دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں فرانٹ سکرین جو بلکہ سکریش لیس ہے آپ کے سامنے ہے سکرین پر موجود ہے دوستو ٹیر کی کڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں الائر ایم جو آفٹر مارکیٹ اس گاڑی میں اسٹرول کیے گئے ہیں اور اس کے ٹیر جو ہیں تقریبا 35% 40% اس کے ٹیر جو ہیں دوستو ابھی تک چلنے والے ہیں رائیڈ پروفیل آگ باڑی کی دوستو چیک کر سکتے ہیں بلکہ لش کڈیشن میں نظر آ رہی ہے یہ والی گاڑی تو ابھی دیکھ لیتے ہیں دوستو اس گاڑی کا انجن کس کے انجن کی کیا کڈیشن ہے انجن کی کڈیشن دوستو آپ کے سامنے ہے رائیڈ والا کپا آپ چیک کر سکتے ہیں اپنی جنون سیل کے ساتھ موجود ہے باقی فرانٹ پٹی آپ کے سامنے ہے اپنی جنون پینٹ کے ساتھ لیف ویلک اوپا دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں کمپورسیو گھر آپ کے سامنے ہے اور بیٹری جو آفٹر مارکی دوبارہ اس گاڑی میں اسٹرول کی گئی ہے دوستو 100.3 لیٹر کا انجن ہے اس گاڑی کا اور آنر کے مطابق اس کا انجن جو ہے بلکل ورکنگ کڈیشن میں تھوڑا بہت کام ہونے والا تھا جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے کروا لیا ہے آپ گاڑی جو ہے بلکل اوکیالت میں ہے بونر کی کڈیشن دوستو آپ کے سامنے ہے سیل آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی ہم دوستو دیکھنا تھے اس گاڑی کا انٹیریر دروازے کڈیشن دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں سیل آپ کے سامنے ہیں باقی پیلر وغیرہ آپ گاڑی کی چیک کر سکتے ہیں سیڈ کی کڈیشن بھی آپ کے سامنے ہیں اچھی پوشن کے ساتھ موجود ہیں کہیں سن کی پوشن خراب نہیں ہے میانوال ٹرانسمیشن ہے دوستو اس گاڑی کی اور ڈیش بورڈ کی بھی اچھی کڈیشن ہے سوفٹ پیڈگ میں اس کا ڈیش بورڈ اس گاڑی میں انسٹرول کیا گیا ہے جو بلکل نیٹ ان کلین ہے تھیر سپاک سٹیرنگ جو بلکل نیٹ ان کلین ہے سکرین پر موجود ہے آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو روف کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے ہیں فرانٹ انٹیرے گاڑی کا دوستو مارل کے ساب سے بلکل اچھی کنڈیشن میں ہے کیونکہ اس کے فرانٹ انٹیرے میں ہمیں کوئی بھی ویک کوئی نظر نہیں آیا باقی چھات کی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کا چھات اور پیلر جو ہیں وہ اپنے جنمن کنڈیشن میں ہے باقی گاڑی کو آفٹر مارکیٹ ریپینٹ کیا گیا ہے شابر کیا گیا ہے بیک ڈوری کی کنڈیشن دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں سیل آپ کے سامنے ہیں سکرین پر موجود ہے آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو سیٹ کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے ہیں اچھی پوشنگ کے ساتھ بوجود ہے کہیں سندھی پوشنگ جو ہے وہ خراب نہیں ہے ابھی ہم دوستو دیکھ لیتے ہیں اس گاڑی کی بیک پروفیل بیک ریئر سکرین جو بلو سکرائلیس ہے فرانٹ کی طرح بیک سے بھی گاڑی جو ہے خوبصورت ہے مارنکی صاحب سے ابھی چیک کر لیتے ہیں دوستو اس گاڑی کا ٹرنک ٹرنک کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے ہیں سیل آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو باقی آپ کو گتہ اٹھا کے چیک کروا دیتے ہیں رائٹ والی سیل آپ چیک کر سکتے ہیں ٹرنک کی کنڈیشن مارلین کی صاحب سے جیسے ہونے چاہیے تھی اس سے قدرے بہتر ہی ہے لیفٹ والی سیل بھی دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں اور سپیر ٹیر بھی کافی چلنے والا ہے ابھی تا کتنا گیا گزرا نہیں ہے تو ٹرنک وائز بھی گاڑی دوستو مارلین کی صاحب سے اچھی کنڈیشن میں ہے پیارے دوستو اگر اس گاڑی کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ گاڑی ملک مونوور موٹرز ریلوے روڈ سرگودہ میں یہ گاڑی موجود ہے دوستو اس گاڑی کی قیمت ہے چھبیس لاکھ اسی ہزار رپیہ لیکن موقع پر کمی بیشی پیار موبت کا آپشن موجود ہے انشاءاللہ ہو جائے گا ورسال نمبر سکرین پر موجود ہے جو لوگ بھی اس گاڑی میں انٹرسٹڈ ہیں وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں دوستو اب تک کے لئے اتنا ہی آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ دیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ